بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین آج کی کہانی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان تلہاد نانارو ناظرین آج کی کہانی میں مرسط موجود ہے محمد تصور جو کہ آج سے دس سال پہلے ایک ٹوکے پہ کام گیر کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کا جو ہاتھ ہے وہ کٹ گیا لیکن پھر بھی انہوں نے حمد نہیں ہاری اس کے بعد یہ ایک ہوتل پہ آئے یہاں پر ایزہ ویٹر یہاں پر دس سال سے کام کر رہے ہیں تو آئے جانتے ہیں ان کی کہانی السلام علیکم دس سال پہلے کیا ہوا تھا یہ چارہ کٹتے ہوئے مشین کے اندر آ گیا تھا چارہ کٹتے ہوئے مشین کے اندر آ گیا تھا پھر اس کے بعد علاج وقرہ ہوا آپ پھر آپ ہوتل پہ آ گئے میں آٹھ دس سال سے یہیں پہ کام کر رہا ہوں یہ ہمارے اونر ہے محمد جعفی صاحب ان کے پاس میں کام کرتا ہوں آپ نے پھر بھی محنت کو ہی چنا لوگ تو ہوتے ہیں چھوٹی بہانے بنا کر اللہ معافی دے لوگوں کے ہاتھ پھلانے شروع کر رہے ہیں پھر بھی آپ محنت کر رہے ہیں تو اس کی کوئی خاص وجہ نہیں محنت کرنی چاہیے اور میرے پاس کوئی مستقبل نہیں تھا کوئی اتنا بڑا بزنس نہیں تھا کہ میں کاروبار کرتا ہوں اس لئے پھر مجھے ہوتل کی جوب مل گئی یہ مہربانی ہے جعفی صاحب کی جنہوں نے مجھے کام پہ رکھا ہے اور کافی اچھا تامن کرتا ہے میرے ساتھ اور الحمدللہ میں یہاں پہ کام کرتا ہوں اور اچھا خاصا گزارہ چل رہا ہے اچھا شادی شدہ ہیں آپ تو کتنے بچے آپ ہیں نہیں یہ بھی شادی کو میری ایک سال ہوا ہے اچھا اچھا یہ بچے نہیں ہیں میری تو آپ کی جو بیگم ہیں آپ کی وائف انہوں نے قبول کر لیا آپ کو جی الحمدللہ وہ عزیز تھے اور مابو کی بیٹی ہے تو بس ان لوگوں کے نام کو پیغام آپ دینے جائے جو چھوٹی چھوٹی وجہ سے احمد ہار جاتی ہیں آپ کا ایک جو ہاتھ ہے وہ تقریبا کون ہی تک کٹ چکا ہے تو لیکن پھر بھی اپنے حمد نہیں آ رہی آج بھی آپ محنت کر رہے ہیں دس سال ہو گئے آپ لگتار حمد ہارے بغیر محنت کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لئے کو پیغام جو چھوٹی چھوٹی باز حمد ہار جاتی ہے محنت کرنی چاہیے اچھی بات ہے اللہ پاک کی ذات اس میں برکت ڈالتی ہے معذوری ہونا بہت بڑی بات نہیں ہے یہ اللہ پاک کی انسان کے اوپر جو ازمائش ہے اس کا ذریعہ ہے لیکن محنت کرتے رہنا چاہیے محنت سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے جو انسان اپنے دل کو ہار جاتا ہے وہ سب سے پیچھے رہ جاتا ہے سب سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے احمد کرنی چاہیے الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں مجھے اللہ پاک کی طرف سے برکت عطا ہوئی ہے کہ مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے اور میں سب ان رہیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ محنت کریں اللہ پاک اس کا آپ کو عجر دے گا معذور ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ہر انسان جب احمد آر جاتا ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ پیلاتا ہے بھیگ مانگتا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو احمد کرنی چاہیے اور احمد انشاءاللہ اللہ پاک برکت دے گا اچھا ماشاءاللہ بڑی پیاری بات آپ نے کہی اچھا جہاں پر ہوتل میں آپ کام کرتے ہیں یہاں پر جو کسٹمرز آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو ان کا کیسا رویہ ہوتا آپ کے ساتھ بس الحمدلہ اللہ کہ کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں کچھ پوچھنے والے ہوتے ہیں کچھ انصلہ دینے والے ہوتے ہیں بس نظام ہے یہ دنیا کا دستور ہے اس کو چلنا ہی چلنا ہے کسی کو سننی پڑھنی ہے کسی کو سننی پڑھنی ہے یہ وقت ہے اس کو تو گزارہ کرنا ہی ہے کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی ایسا ہوا کہ سالن گر گیا ہو یا روٹی گر گئی ہو کافی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے آتے آتے اکثر سالن گر جاتا ہے کافی باتیں کسٹمر کی سننی پڑھتی ہیں کافی باتیں جو برداشت کرنی پڑھتی ہیں جو برداشت سے باہر ہوتی ہیں اب گریب کر کے جو جتنے بھی لوگ ہیں شاید میں بھی انہوں نے ہوں لیکن یہ کہ وہ کاروبار کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے وہ فورڈ نہیں کر سکتے اتنا کہ یار میں کوئی اپنا کاروبار کرلوں جس میں میرا نام ہو میرے بچوں کے لیے سکون ہو ظاہر ہے اگر میں بھی کسی اچھے ذرکہ ہوتا تو میں یہاں پہ ہوتل میں برتنہ دوتا یا ویٹری نہ کرتا یہ یہاں پہ جاپ کے لیے آتا کافی زیادہ لوگ ہیں جو آگے مجھے پوچھتے ہیں کہ یار یہ بازو کا کیا ہوگا ان کو بتانا بڑھتا ہے مشین میں آئی ہے کچھ لوگ مزاگ اڑا جاتے ہیں کچھ لوگ نصیت کر جاتے ہیں کچھ لوگ ہپی شیئر کر جاتے ہیں کہ یار یہ اچھی بات ہے ہم محنت کر رہے ہیں بس الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ گزارہ ہو رہا ہے اچھا آپ نے بتایا کہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ سالن بھی آپ کے حال ذکر جاتے ہیں تو اس دوران جو ہوتل کے مالکان ہیں یا ہوتل کی نظامیہ ہیں یا مینجر ان کا کیسا روئیہ ہوتا ہے آپ کے ذکر نظامیہ وقتی طور تو مائنڈ کر جاتے ہیں اس بات کو وقتی طور پر تو کہتے ہیں ظاہر ہے نقصان ہے یا وہ ہمیں فوڑ کرنا پڑتا ہے یا اگر وہ خود کریں تو ظاہر سی بات ہے ڈانٹتے تو آئیں کوئی بھی بندہ ہے وہ گھر میں بھی آپ ان کا نقصان ہوتا ہے تو وہ تو ڈانٹ تو پڑتی پڑتی ہے یہ کہ الحمدللہ اچھا دس سال پہلے آپ مکمل ایک انسان تھے مطلب آپ کے دونوں ہاتھ موجود تھے لیکن آپ کا ہاتھ کٹا اس کے بعد کس طرح زندگی میں تبدیلی آئی نہیں سٹارٹ پہ تو کافی مشکلیں فیل ہوتی تھی جو دونوں ہاتھوں سے کام ہوتا ہے وہ ایک سے نہیں ہوتا تھا مشکل پیدا ہوتی تھی آستہ 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 آدد ہو گئی اچھا چلیں ابھی جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ حکومت سے آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے یا کیا آپ جاتے ہیں میں حکومت سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ سب کے خیال کرنا چاہیے میں گھئی بہت زیادہ ہے گیفراجات پورے کرتے ہیں مشکل ہے اور بھی کافی زیادہ مسہل ہے شاہد دوسرہ بند ہے بھارہ زار سیلجی کے زیادہ اس پہ اور بھی کافی کمیشی ہوتا ہے اچھا ابھی آپ نے علاج وغیرہ کروایا ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ پلاسٹرک کیا بازو لگ سکتا ہے جی ڈاکٹر سے کافی دوسرہ چلے لیکن میکسمن تین لاکھ کوئی پانچ لاکھ کوئی دس لاکھ کوئی اتنا فور نہیں کر سکتا اچھا ابھی یہاں پر جو آپ کام کر رہا ہیں یا سے متمن ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی اور کام دیا جائے یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا پلاسٹرک کا بازو لگوا کر کوئی اور کام ملے تو آپ کیا کریں گے ملکل ہر انسان بہتری چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کوئی اچھا بھیناس ہو جائے یا کوئی میرے ساتھ تامن کیا جائے جسے میں کوئی اپنا نظام چلا چکتا ہوں آگے بچے انہیں اللہ پاک کرم کرے اور انشاءاللہ آگے اور بھی زندگی میں بڑا ہوانا ہے تو وہ میں کیلہ بندہ مہنی نہیں کر سکتا اس کے لئے میرے ساتھ ہونا چاہیے چلیں یا اللہ پاک آپ کے لئے سانیے پتہ کریں بہت پر شکریہ یہ تھی ان کی کہانی ان کا نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر چل رہا ہے جیسے کہ ان کے کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص ان کا پلاسٹک کا بازو لگوانا لگوا سکتا ہے تو ان کا پلاسٹک کا بازو ان کا لگوا دے تاکہ یہ بھی اپنی جو آنے والی اگلی زندگی ہے بہت تھوڑی سی آسانی سے گزار سکتا اسی کے ساتھ اپنے مذبان محمد علیہ ادنان کو دیجئے اجازت اللہ نیکی بان